زیر محان صاحب ایک اور بھی ڈیویلپمنٹ ہے ایران کے صدر ابراہیم رائیسی جو ہیں وہ دوروں زہ دورے پر پاکستان پہنچیں گے اور ان کی ملاقاتیں ہوں گی صدر سے وزیراعظم سے کیا لگتا ہے ایران اسٹرائیل کشیدگی کے بعد ایرانی صدر کا یہ جو دورہ ہے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں میرے خیال میں اب دیکھیں بہت ہی پازیٹیو بات ہے کیونکہ یہ پہلے سے تیزہ اس کشیدگی سے پہلے سے یہ تیزہ تھا کہ انہوں نے آنا ہے پاکستان اور ایران کی آپ کا معلوم ہے کشیدگی ہو گئی تھی کچھ حملے ہو گئے تھے اس کے بعد ایران نے خاص طور پر کوشش کی کہ یہ جو معاملات ہیں یہ آؤٹ آف کنٹرول نہ آؤں پاکستان نے بھی یہ کوشش کی ایران کے ساتھ ہمارا کوئی ایک بڑا جھگڑا موجود نہیں ہے چھوٹے چھوٹے انٹریسٹ کے کلکٹ ہیں لیکن میرے خیال ہے ہم دونوں ملک اس طرف جا رہے ہیں جہاں ہمارے مفادات بہت ملتے ہیں تو مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے ہمارے ہزار سال کا تعلق ہے ان دونوں ملکوں کے ہمارے تہذیبی رشتے ہیں اور ہمارے مستقبل میں ایک دوسرے کے ساتھ مفادات بھی جڑے ہوئے ہیں تو مل کر کام کرنے میں ہمارا فائدہ ہے لیکن ظاہر ہے ہماری کچھ مجبوریاں بھی ہیں ہماری مجبوریاں یہ ہیں کہ ایران نے جو سب ملکوں کے ساتھ جھگڑے لے ہوئے ہم ان جھگڑوں کا حصہ نہیں بن سکتے ایران کر سکتا ہے جھگڑا وہ دنیا کے دوسرے بڑے آئل ریزرگ پہ بیٹھا ہے پاکستان کے پاس تو اپنے لیے بھی تیل کافی نہیں ہے ہم اس طرح کے جھگڑے نہیں کر سکتے ہمارے مفادات میں نہیں ہے کہ ہم جھگڑے کریں ہم نے ایران کے ساتھ تعلقات کو بیلنس کرنا ہے ارب ملکوں کے ساتھ تعلقات کے ساتھ لیکن حان صاحب ایسے آپ کو معلوم ہے جہاں پہ میوچول انٹرسٹ کے اندر ہوتے ہیں اور آپ نیبرز چینج نہیں کر سکتے فرنز آپ چینج کر سکتے ہیں لیکن دوسری جانب امریکہ بہادر تو خوش نہیں ہوتا ہے ایسے دوروں سے خبریں کچھ ایسی آ رہی ہیں لیکن اس کے باوجود ہماری بہت بڑا ٹریٹ کا وولیو میں امریکہ کے ساتھ ہمارا ایک بہت بڑا سٹریٹیجک ہمارا ایک کوپریشن ہے ان کے ساتھ اور امریکہ بہت امپورٹن پلیئر ہے تو اس کا کوئی امپیکٹ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان امریکہ تعلقات کی اوپر چونکہ ابھی ہم آئی ایم ایف کے ساتھ بھی نیگوسییشنز کے اندر ہیں دیکھیں یہی ایک بلک کے لیے چیلنج ہوتا ہے کہ وہ اپنے مفادات کی خاطر سب بلکوں کے ساتھ تعلقات کو بیلنس کر سکے تاریخی طور پر یہ پاکستان نے بہت کامیابی سے کیا ہے مثال کے طور پر پاکستان نے امریکہ اور چین کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو مینج کیا چین کے اور امریکہ کے صفاتی تعلقات بھی نہیں تھے پاکستان امریکہ کے کیمپ کے تھا لیکن پاکستان نے چین کے ساتھ سٹریٹیجک ریلیشنشپ اسٹیبلش کیے ہمارے عربوں کے ساتھ بہت بڑی دوستی تھی بہت گہری دوستی تھی آج تک بھی ہے لیکن ہم ایران اور عرب جنگ کا حصہ نہیں بنے کبھی نہیں بنے ہم نے اس کو بیلنس کیا اب ایک نیا چیلنج آیا ہے کیونکہ امریکہ کی طرف سے بہت پریشر آ رہا ہے ایک تو چین کے ساتھ ریلیشنز کے حوالے سے اور دوسرا ایران کے حوالے سے بھی پریشرز ہیں کچھ عربوں کے بھی ہوتے ہیں امریکہ کے بھی ہیں اور ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم اپنے ملکی مفادات میں ان سب کو بیلنس کریں کیونکہ ہمارا مفاد ان تمام تعلقات کے ساتھ کر لیں گے مختصرا کر لیں گے بیلنس مجھے میں یہ توقع کرتا ہوں میں یہ توقع کرتا ہوں ماضی میں کیا ہے آئندہ بھی کر لیں خان صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ شکریہ